وہ وہ ہے جو IPL کے پہلے سیزن میں ہی تھپڑ کانڈ کی وجہ سے ویوادوں میں گھر گیا تھا سپارٹ فکسنگ کے اس کالے کھیل کے تار ہنڈا ورڈ سے جڑتے دکھائی دے رہے ہیں ہماری اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ جب بھی IPL کا میچ دیکھیں گے تو یہی سوچیں گے کیا یہ میچ فکس ہے دن کے چھٹے سیزن پر سپارٹ فکسنگ کا داغ لگا ہے اور اس بار فکسنگ کے جال میں فسے ہیں IPL میں کھیل رہے ہیں راجستان رویلز کے کھلاڑی دلی پولیس کی سبیشل ٹیم نے راجستان رویلز کے تین کھلاڑیوں ایش شریشنٹ، انکیت چوہان اور اجیت چندیلا کو ممبئی سے گرفتار کیا ہے ان سبی کھلاڑیوں کو ممبئی کے ٹرائنڈینٹ ہوتل سے گرفتار کیا تھا پولیس اتروں کی انسار ان تین کھلاڑیوں نے محالی اور ممبئی میں کھیلے گئے میچوں میں سپارٹ فکسنگ کی دھی موسیقی موسیقی آپ کو بتانے کے بدبار کو ہی ممبئی میں راجستان اور ممبئی انڈینز کا میچ ہوا تھا حالکہ اس میچ میں شریشنٹ نہیں کھلے تھے اس بات کا خلاصہ دلی پولیس نے فون سروی لانس کے آدھار پر کیا ہے پولیس فون سروی لانس کے جریعے ان کھلاڑیوں پر کافی پہلے سے ہی نظر رکھ رہی تھی اور فون انٹرسیپٹ کے بعد سبھی کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں دلی پولیس کی سپیشل سیل کے مطابق اس سپارٹ فکسنگ کے خیل میں کئی اور کھلاڑی بھی شامل ہو سکتے ہیں ڈلی پولیس اب اس سپارٹ فکسنگ کے ماملے میں فرنچائزی اور بی سی سی آئی کے عدیگاریوں سے بھی پوچھتاچ کر سکتی ہے حالکہ کھلاسہ ہونے کے بعد ہی راجستان روائل سٹیم کے مالکوں نے ساف کر دیا کہ اس سپارٹ فکسنگ کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں تھی اور وہ ہر جانچ میں سہیوک کرنے کو تیار ہے ممبئی میں گرفتاری کے بعد ان تینوں کھلاڑیوں کو دلی پولیس نے اوٹ میں پیش کیا تھا جہاں سے دلی پولیس ان تینوں کو ٹرانچیٹ ریمانڈ پر لے کر دلی آگئی سوٹروں کے انسار آئی پیل میں ہو رہی اس سپارٹ فکسنگ کے تار انڈر ورلڈ سے بھی جھوڑے ہو سکتے ہیں پولیس کے مطابق پکڑے گئی ساتوں بکیس دینوں کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر سپارٹ فکسنگ کرتے تھے اور پھر یہ بکیس ساری جانکاری انڈر ورلڈ کو دیتے تھے اور انڈر ورلڈ کے لوگ جانکاری حاصل کرنے کے بعد میچوں پر بڑے دعو لگاتے تھے حالیکہ ابھی اس بات کا خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ میچوں کے دوران کس گیند کی سپارٹ فکسنگ کی گئی تھی وہی آئی پیل میں سپارٹ فکسنگ کا خلاصہ ہونے کے بعد بی سی سی آئی نے بھی ان تینوں کھلاڑیوں پر جارج پوری ہونے تک کرکٹ کے سبھی فارمیٹوں میں کھلنے پر پرتیبند لگا دیا ہے بی سی سی آئی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کھلاڑی دوشی پائے گئے تو سبھی پر آجیون پرتیبند لگا دیا جائے گا اور بی سی زیہ ہمیشہ اپنی سٹینڈ انہوں نے جاری کی ہے کہ ہم کسی طرح کی کرکٹ کلین کرکٹ کے لیے ہم ہیں اور یا تو انٹی ڈوپی یا انٹی کرپشن کے بارے میں ہم نے سکت سٹیپس لیے ہیں وہی آئی پیل میں سپورٹ فکسنگ او جاگر ہونے کے بعد پور بی سی سی آئی یا دیکش اور این سی پی نیتا شرنک بوار نے کہا کہ آئی پیل میں سپورٹ فکسنگ ہونے سے کافی دکھ پہنچا ہے اور اگر کھلاڑی دوشی پائے جائیں تو ان پر آجیون پرتیبند لگا دینا چاہیے تراریوں کو اچھے تر سے موانیت بھی سپورٹ بھی ملتا ہے پیسا بھی ملتا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد میں شامل ہونے کے لیے کچھ تراری تیار ہوتے ہیں تو بی سی سی آئی نے جو دشن لے لیا ان کین کھلاڑیوں کو سسپن کرنے کا بلکل بڑا 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 دشن ہے مگر یہاں تک سی میت رہ کر روپنا نہیں ہوگا بی سی سی آئی کو اس کی جہاچ کرنے ہی پڑے گی اب جہاچ میں تینی کھلاڑے گا یا اور کوئی کھلاڑے گا ان کا میچ فکسنگ میں روز ہو انوارمنٹ ہو تو ایسے کھلاڑے کو آجنگ پابندی کرانے چاہیے شروع سے ہی ویوادوں میں رہنے والے آئی پی ایل پر اب ایک نیا سپورٹ فکسنگ کا داکھ لگ گیا ہے اور اب اس معاملے میں اگر تینوں کھلاڑیوں پر لگا آروپ صد ہو جاتا ہے تو بھارتی اتحاس میں پہلی بار تین انڈیا کا کوئی کھلاڑی فکسنگ ماملے میں جیل جائے گا ویسے اگر اس ماملے میں انڈر ورڈ کا شامل ہونا پرمانت ہو جاتا ہے تو شاید آئی پی ایل پر گرن بھی لگ سکتا ہے آکاس سنگھ مح1 نیوز